السلام علیکم دوستو آپ سبی کو میرے طرف سے امیرے چنل کے طرف سے جنہوں مبارک آج ہم ہر جنہے کی طرح آج ایک مسجد پکانے کالے جو بجاپور میں موجود ہے جینا دوستو اس کو بکاری مسجد کرتے ہیں یہ پوسٹ آپ اس کے بگل میں ہیں جو گانجی شوک سے آگے ہیں اور یہاں پر جو جیس ریٹھیٹر ہے وہ بھی اس کے بالکل قریب اور اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو ملک سندل کی مسجدی ہے جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے کے ویڈیو میں کور کر کے بتائی تھی آیاں ہیں اس مسجد کو قریب سے دیکھیں یہ دیکھئے اس کا ایک مین انٹرنس ڈور ہے جو اوپر کی طرف پہ دو چراغ گاہ رکھنے کے لیے بنائے جائے ہیں اور ایک ہرے فتر میں کافی خوبصورت طریقے سے تراشا ہوا نکہ شیدار اور کچھ انسکرپشن بھی اس پہ لکھے گئے ہیں اور آیتیں بھی لکھے گئے ہیں جو عربی میں مہو جو ہیں کافی خوبصورت دروازہ آتی ہے آج یہ دروازہ روڈ لیول سے کافی نیچے ہے کیونکہ روڈ لیول اس کا ابھی بڑھ گیا ہے تو یہ نیچے میں ہے یہ دیکھئے یہاں پر ٹالہ بھی لگا ہے ابھی اس کو انٹرنس دوسری قرق سے ہے یہ اس کا پہلے مین انٹرنس ہوا کرتا تھا یہاں سے ہم اندر جائے تھے ابھی سامنے سے ہو گیا ہے آئے اس کو ہم اندر سے دیکھیں اس مجد کی تعمیر پندرہ سو اسی سے سولہ سو بیچ کے بیچ میں ہوئی شاید اس کو ابراہیم آدل شاہ دون کے جمعانے میں بنایا گیا ہے یہاں پہ لکھے گئے تکتے یعنی کی بورڈز پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر ابراہیم آدل شاہ دون کی ماں نے کر رہی تھی پھر یہاں پر ایک امام رہتے تھے جو بکارہ سے آئے تھے سید محمد وہ یہاں پر امامت کرتے تھے اس کے لئے اس کو بکاری مسجد کہا جاتا ہے کافی عرصے تک یہاں پر انہوں نے امامت کی ہے اسی لئے اس مسجد کا نام بکاری مسجد کہتے ہیں مگر اور ایک ہسٹری کے پیچھے ہم دیکھیں گے تو ابراہیم آدل شاہ دون کی ماں جو سوتیلے ماں تھے یعنی کے گودلیوے وہ چاند بیوی تھے تو انہوں نے تو اس کی تعمیر نہیں کی بکاری مسجد یعنی کی ابراہیم آدل شاہ دون کے ایک گورنر تھے جن کا نام انکش انکش خان بکاری تھا جو انکش خان بکاری تھے یہ لکشمیشور گدگ اس ایریا کے گورنر مکرر کیے گئے تھے ابراہیم آدل شاہ دون دوارہ انہیں نے اس کی تعمیر کی ہو گئی یعنی کی انہیں نے اس کی تعمیر کی ہو گئی اس جمانے میں تو اس کو بکاری مسجد کہتے ہوں گے کیونکہ انکا نام بھی انکش سید انکش خان بکاری تھا یہ ایک بہترین طریقے میں بنائی گئی ہے اس کا بھی extension ہو گیا ہے آگے میں ہم ایک درگا بھی بتائیں گے جو انکش خان بکاری کی ہے جو لکشمیشور میں آج بھی موجود ہے شاید اس کی تعمیر بھی انہیں نے کی ہوگی یہ دیکھئے خوبصورت سی مسجد ہے دوستو یہ کافی خوبصورت مسجد ہے یہاں پر لوگ باقیدہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کا management level بھی بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے preserve طریقے سے اس مسجد کو سامالا گیا ہے آئیے ہم اندر سے آپ کو اس مسجد کی زیارت کروائیں گے یہ دیکھئے اس کا پہلا گمج سامنے میں تین اور پیچھے میں تین اور ایک بڑا گمج ہے جو مہراب کے سامنے ہے یہ دیکھئے کافی خوبصورت مجید ہے دوستو جیسا کی اس سے پہلے کہ ہم نے مجیدیں بتائیں اس سے سمیلیر ہے مگر ایک الگ طیب سے بنائی ہوئی خوبصورت کاریگری میں آدل شاہی ڈائنسٹیوں کی نشانیاں اس میں موجود ہیں وہی کمانے اور وہی چراغ گا اور ممبر کے سامنے کی ایک اونچی گمج جو بہار سے ہمیں دکھائی دیتی ہے باقی جو گمج ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہے صرف منارے اور یہ جو ممبر کے سامنے کی گمج ہے یہی دکھائی دیتی ہے یہ مہراب ہمیں رکھا پتا کرتے ہیں یعنی کہ کبلے کا رکھا پتا دیتے ہیں یہی پر امام صاحب نماز بھی پڑھا تھے آپ کو یہ ویڈیو کئیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے بتائی گا یہ خوبصورت مجید آپ کو کئیسی لگی جو یہ بجاپور میں موجود ہے اسی طرح کی مجید بھی لکشمی شور میں موجود ہے تو اسی کا انداز کرتے ہوئے میں نے اس کو اس بنانے ہوئے لوگ کا نام میں نے انکوش خان بکاری کہا کیونکہ لکشمی شور میں اسی طرح کی چھوٹی سی مجید موجود ہے آگے آپ کو ہم اس بارگاہ یعنی کی انکوش خان بکاری کی درگایت بتائیں گے وہ ایک ولی شپت آدمی تھے جو ابراہیم عدل شاٹ دوہم کے جمانے کے گورنر تھے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خاجہ آمین الدین آلہ کے ایک قریبی موریت تھے ہدھی کے مزید آئے ہم اس کی بارگاہ کی آپ کو زیارت کرائیں گے یہ لکشمیشور سے چھے کلومیٹر دوری پہ یہاں پہ ان کی درگا ہے یہاں پہ ان کو نانا جان کی درگا کہتے ہیں یہ انکوش خان بکاری کی درگا ہے جو اس سمیے کے لکشمیشور گدر کی سبھی ایریا کے گورنر تھے یہ ولی شپت آدمی تھے جیسے کہ میں نے کہا یہ خازہ امین الدین آلہ کے بہت بڑے مرید تھے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک موززہ ہوا تھا امین الدین آلہ اور ان کے بیچ میں جب باشا نے ان کو کہا تھا کہ امین الدین آلہ کو جنہ کی نماز کے لئے دعوت جنہی بتائیں تو ایک موززہ ہوا تھا توڑے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں پھر یہ دیکھیں جو مریہ اور ان کے سامنے کے پھر ایک جورنر تھے اور ان کی یہ مزار ہے لوگوں نے اس کو درگا بنا تھے ایک ایک شفت آدموں تھے نیک آدموں تھے دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا حوصلہ عجائد کیجئے ہمارا ہمارا